بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فلو رحمان صاحب دامت برکات منالیہ عمرہ کی ادائیگی کے لئے سعودی عرب پہنچ گئے تفصیلات کی مطابق قائد جمعیت حضرت مولانا فلو رحمان صاحب کا استقبال مدینہ منورہ ائرپورٹ پر جماعتی سے مداران نے کیا ہے مولانا فلو رحمان آج روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے قائد جمعیت مولانا فلو رحمان صاحب مدینہ منورہ میں تین دن قیام کے بعد عمرہ کی ادائیگی کے لئے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے یاد رہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ سات سے زائد دن سعودی عرب میں قیام کریں گے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقیثمانی صاحب دامت برکات منالیہ کا پیغام تفصیلات کے مطابع شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقیثمانی صاحب دامت برکات منالیہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک ہو اللہ تعالیٰ سب کو رمضان المبارک کی برکات سے مستفید فرمائے اور اس مہینے میں سب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑنے اور اسے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ صبر اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے مفتی محمد تقیثمانی صاحب کا کہنا تھا کہ گزارش یہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں مجاہدوں اور مظلوموں کے لئے ہر مسلمان ہر نماز میں دعا کرے اور مساجد کے احمد سے گزارش ہے کہ وہ نماز فجر میں قنوط نازلہ کا احتمام کریں مودی حکومت نے بھارت میں شہریت کا متنازہ قانون نافذ کر دیا تفصیلات کے مطابق بھارتی حکومت نے ملک میں شہریت کا متنازہ قانون سی اے اے نافذ کر دیا ہے بھارتی حکومت کے یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب چند ہفتوں بعد ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی پارلیمیٹ نے مذہب کو شہریت کی بنجاد بنانے والے اس قانون کی منصوری دسمبر 2019 میں دی تھی جس کے بعد ملک میں اس قانون کے خلاف پرتشدد احتجاجی مظاہرے ہوئے جن میں سو سے زیادہ افراد شہید ہو گئے تھے اس قانون کے مطابق مرکز حکومت 31 دسمبر 2014 سے قبل بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے بھارت آنے والے ہندووں پارسیوں سکھوں بدھمت اور جینبت کے پیروکاروں اور مسیحیوں کو شہریت دے سکتی ہے اس قانون کو انسان حقوق کے لیے کام کرنے والوں کی جانب سے مسلمان مخالف قرار دیا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کو اس قانون کے در اختیار سے باہر رکھا گیا ہے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ قانون اور مجووزہ نیشنل ریجسٹر آف نرسی بھارت کے بیس کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی خلاف امتیازی سلوک کا سبب بن سکتا ہے ان افراد کو خدشہ ہے کہ حکومت سرحدی ریاستوں میں مقیم ان مسلمانوں کے شہریت ختم کر سکتی ہے جن کے پاس شہریت کے دستاویزات نہیں ہیں رمضان المبارک کی آمد کی موقع پر امارت اسلامی افغانستان کی وزیر اعظم اللہ محمد حسن اخن کا پیغام الحمدللہ اللذی فضل اوقات رمضان على غیره من الازمان وانزل فیه القرآن هدن و بجنات من الہدہ والفرقان والصلاة والسلام على نبی جنا محمد وعلى آلہ واصحابہ والطابعین لهم بإحسان اما بعد افغانستان کے مومن و مجاہد عوام اور دنیا کے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے صحابہ اکرام اور دیگر مسلمانوں کو روزے کی ترہیب و ترغیب کے بارے میں نصیت فرماتے تھے سب سے پہلے میں رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمانوں بالخصوص افغانستان کے مسلمان عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ بابرکت مہینہ توبہ اور عبادات کا مہینہ ہے جس میں تمام عمال صالحہ کا عجر دوسرے اوقات سے کئی گناہ زیادہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو اس مقدس مہینے میں توبہ استغفار ذکر اطاعت مقبول عبادات اور کامل صحت و آفیت سے رمضان المبارک کی روزے رکھنے کی توفیق اطاع فرمائے آمین یا رب العالمین رمضان المبارک کی مقدس مہینے میں قرآن پاک کا نصول ہوا اس مہینے میں تذکیہ نفس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع مسلمانوں میں ہمدردی و اتحاد بے سہارہ اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا اہم موقع ہے امید ہے کہ رمضان المبارک کی قدر و فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مسلمان ثواب و مغفرت کی ان روحانی لمحات سے فائدہ اٹھائیں گے میں علماء اکرام مبلغین اور مساجد کے ائمہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد میں نماز تراویح کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دعوت اور قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کا بھی احتمام کریں تاکہ عام لوگ بھی اللہ کے کلام کے معنی اور مقصد سے آگاہ رہیں مسلمان بھائی تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ترجمہ و تفسیر کے اسباق میں بھی شرکت کریں چونکہ رمضان المبارک ہمدردی اور صلح رحمی کا دوسرا نام ہے اور روزہ رکھنے سے لوگوں میں غریبوں کے بھو کا احساس پیدا ہوتا ہے خاص طور پر ان شہریوں کو جنہیں زلزلوں اور دیگر قدرتی آفات میں نقصان پہنچا اور حال ہی میں واپس آنے والے مہاجرین شہداء کے خاندانوں بیواؤں اور جتیموں کو ہرگز فراموش نہ کریں دوسری جانب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں میں اشیاء خردونوش اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں چند موقع پرست لوگوں کی جانب سے اچانک بڑھا دی جاتی ہیں چونکہ رمضان المبارک ہمدردی اور صلح رحمی کا مہینہ ہے اس لئے تاجر برادری کو چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو قیمتیں کم کر دیں تاکہ بے سہارہ شہریوں کی مدد ہو سکے تمام ذمہ دار حکام قیمتوں میں اضافے کو روکنے کی کڑی نگرانی کریں اور اس کے لئے ضروری اقدامات کریں اس سال رمضان المبارک کا مہینہ ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب سہیونی غاصب عالم اسلام کے مقدس اور زمین فلسطین بالخصوص غزہ میں بے بس مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں اور دنیا کھلی آنکھوں سے اس کا تماشا دیکھ رہی ہے ہم ایک بار پھر تمام انسانی دنیا بالخصوص بین الاقوامی اداروں اور اسلامی ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس ظلم و بربریت کے خاتمے کے لئے اپنی ذمہ داری پوری کریں اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی فوری مدد اور تعاون کے لئے آگے بڑھیں غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تاریخ انسانیت کے ماتھے پر ایک سیاد داغ ہے اور وہ ممالک جو اس ظلم کی راہ ہموار کرنے یا اس کی روک تھام کے لئے حقیقی کوششیں نہیں کر رہے وہ سہیونی غاصبوں کے جرم میں برابر کے شریک ہیں آخر میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی آمد پر امت مسلمہ کے ہر فرد کو اپنی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس مقدس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور ہمدردی قیم فرمائے اللہ تعالی مظلوم مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرمائے ان مبارک راتوں اور دنوں میں ہم تمام مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دعاوں میں فلسطینی مسلمانوں کو خاص طور پر یاد رکھیں اور ان کی ہر طرح سے ممکن مدد کریں آمین یا رب العالمین وما ذالک علی اللہ بعزیز وزیر اعظم امارت اسلامیہ افغانستان الہاج ملہ محمد حسن اخند سکھ اور ہندو اقلیتوں کی غصب شدہ زمینیں واگزار کرائیں گے تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ کی وزارت انصاف و قانون کا کہنا ہے کہ زمینوں پر قبضی کی روک تھام اور قبضہ شدہ زمینوں کو واگزار کرانے کے لئے قائم کردہ کمیشن نے ملکی سطح پر افغان سکھ اور ہندو اقلیتوں کی غصب شدہ زمینوں کا جائزہ لینے اور واگزار کرانے کا عمل شروع کر دیا ہے وزارت انصاف و قانون نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ مذکورہ کمیشن ملکی سطح پر غاسبوں اور ظالموں کی طرف سے غصب کی گئی سرکاری زمینوں کی تشخیص اور ان کا تعجن کرنے کی ذمہ داری نبھانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ اس کمیشن نے دار الحکومت قابل اور سوبوں میں زمینوں پر غیر قانونی قبضہ واگزار کرانے کے لئے تقنیقی وفود کو ہدایت کی ہے کہ وہ مختلف سوبوں میں افغان سکھ اور ہندو شہریوں کی غصب شدہ زمینوں کا تعجن اور ریجسٹریشن کریں کمیشن کا کہنا ہے کہ کمیشن کی جانب سے مذکورہ وفود کی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا اور غصب شدہ زمینوں کی نشاندہی کے بعد ضروری فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ جس زمین کے مالک ملک کے اندر موجود نہ ہوں اس کا تحفظ کرنا نظام کی ذمہ داری ہے ایران اور افغانستان کے درمیان سرحدی مسائل کے حل کے حوالے سے اجلاس تفصیلات کے مطابق زشتہ روز ایرانی کسٹم آفس میں ایران اور افغانستان کے سرحدی نمائندوں کے درمیان سرحدی مسائل کے حل اور رابطہ کاری کو مضبوط بنانے کے لئے ایک اجلاس مناقض ہوا دو سو سات الفاروق قور کے ترجمان عزتاللہ سعیدی نے باختن نیوز کے نامنگار کو بتایا کہ اس ملاقات میں ایران کی جانب سے تھانت پسیاء کے قریب سڑکی تعمیر کے ساتھ ساتھ اسلام قلعہ کسٹم اور دو غارون کسٹم کے فوجیوں اور مجاہدین کے درمیان جھڑا پر تبادل خیال کیا گیا عزتاللہ سعیدی نے مزید کہا ہے کہ اجلاس میں تمام مسائل کو حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اب مسافروں کی آمد و رفت معمول پر آگئی ہے انہوں نے کہا کہ افغان سرحدی حکام کے وفد میں دو سو سات الفاروق قور کی پانچویں بارڈر بریگیٹ کی کمانڈر محمد رحیم خادم تیسری بارڈر بریگیٹ کی کمانڈر اسلام قلعہ کے ڈپٹی کسٹم آفیسر اور کمانڈر محمد رحیم شامل تھے تشدد کے باوجود پینتیس ہزار فلسطینیوں کے مسجد اقصہ میں نماز تراوی تفصیلات کے مطابق پیر کی شام اسرائیل قابض فوج نے مسلسل دوسرے روز بھی مسجد اقصہ پر دھاوی بول کر نمازیوں کو طاقت کے ذریعے بے دخل کیا دوسری جانب اسرائیل قابض فوج اور پولیس کی طرف سے گنگردی اور پرتشدد حتکنڈوں کے استعمال کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصہ میں اشاہ اور تراوی کی باجمات نماز ادا کی ہے جیروشلم کے ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ درجنوں قابض فوجیوں نے بھاری ہتھیاروں سے لیس ہو کر مسجد اقصہ پر حملہ کر کے نمازیوں کو القبلی کی نمازگاہ سے باہر نکال دیا پیر کے شام 35000 افراد نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی دوسری شب کو مسجد اقصہ میں اشاہ اور تراوی کی نمازیں ادا کی ہیں حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ مسجد اقصہ کے خلاف اسرائیلی غاسبانہ جارہیت فلسطینیوں کے خلاف غاسبانہ جرائم کے سلسلے میں ایک جرم اور سرخ لکیروں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مسجد اقصہ میں نمازیوں پر حملہ عبادت کی اسادی پر حملہ ہے اور قابض دشمن مسجد اقصہ کے خلاف مسلسل جارہیت کا سمہ دار ہے اسرائیل اور حماس غزہ جنگ بندی کے لیے کسی ڈیل کے قریب نہیں تفصیلات کے مطابق سالس قطر نے منگل کو کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس غزہ میں لڑائی کو روکنے اور جرغمالیوں کو ازاد کرانے کے معاہدے کے قریب نہیں ہیں اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال انتہائی پچیدہ ہے امریکی قطری اور مصری سالسین میں ہفتوں کے مذاکرات کے باوجود پیر کو مسلمانوں کے مقدس ماہ رمضان کا آغاز کسی جنگ بندی اور جرغمالیوں کے تبادلے کے بغیر ہوا جبکہ سالسین کا مقصد اس کے براقص تھا وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانساری نے کہا ہے کہ ہم کسی معاہدے کے قریب نہیں ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فریقین کو ایسی زبان پر مائل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں جو معاہدے کے نفاظ پر موجودہ اختلافات کو دور کر سکے الانساری نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ تمام فریقین مذاکرات پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ رمضان کے حدود میں کسی معاہدے تک پہنچ سکیں لیکن انہوں نے مزید کہا کہ وہ معاہدے پر کوئی مخصوص وقت نہیں دے سکتے جبکہ تنازہ زمین پر بہت پیچیدہ رہا غزہ کی وزارت سیحت کے مطابق سات اکتوبر کو حماس کی حملے کے بعد اسرائیل کی جوابی بمباری اور زمینی حملے میں اکتیس ہزار ایک سو بارہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں قطر نے اس سے قبل نومبر کے آخر میں لڑائی میں ایک ہفتے کے وقفے کے سال سے کی تھی جس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی اور غیر ملکی جرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ محصور فلسطینی سرزمین پر امداد بھی پہنچی تھی الانساری سے پوچھا گیا کہ آیا قطر نے جنگ بندی کی کوششوں میں حماس پر دباؤ ڈالا ہے جس کا دوہا میں سیاسی دفتر ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک سالس کے طور پر جو فریقین کے درمیان خیالات کا تبادلہ کر رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایسی دباؤ کی اسطلاحات استعمال کرنا یا فیدہ اٹھانا مفید ہے لیکن انہوں نے کہا کہ قطر فریقین کو ایک معاہدے تک پہنچانے کے لئے جقینی طور پر ہر وہ چیز استعمال کر رہا ہے جو ہمارے لئے ممکن ہے اسرائیل مخالف امریکی مصنف اسلام کی آغوش میں آگئے تفصیلات کی مطابق امریکہ کے مشہور لکھاری اور سماجی کارکن شانکنگ نے اسلام قبول کر لیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق شانکنگ نے رمضان اور مبارک کے آغاز پر اپنی اہلیہ کے ساتھ اسلام قبول کیا شانکنگ صحافی بھی رہ چکے ہیں اور متعدد آرمی اداروں میں کام کر چکے ہیں شانکنگ گزیشتہ سال سات اکتوبر کو اسرائیل کے فلسطین پر حملے کے بعد سے مسلسل فلسطینیوں کے لئے آواز بلند کر رہے ہیں اور امریکہ میں اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف احتجاج کا حصہ بنتے ہیں شانکنگ پادری رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک چرچ بھی قائم کیا تھا غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کی خلاف بولنے پر ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کر دیا گیا تھا شانکنگ نے فلسطینیوں کے حقوق اور وقار کی وقالت کرنے پر ساٹھ لاکھ سے زائد فالورز والے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پبندی پر مجوسی کا اظہار کیا ہے موسیقی